یہ بات ذہن میں رکھیے کہ گھر کیسے ٹوٹتے ہیں جب مرد یہ چاہ لیتا ہے کہ بیوی سو فیصد میرے مزاج کی مطابقت میں ڈل جائے اور ایسا عملاً ممکن نہیں ہے دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے یہ اللہ نے نظام ہی نہیں بنایا قدرت نے جو کائنات کے اندر تنوہ کا جمال پیدا کی ہے کائنات کی خوبصورتی ہی اختلاف اور تنوہ پہ ہے دو حقیقی بھائیوں کا مزاج نہیں ملتا تو دوسرے خاندان سے آئی ہوئی خاتون کا مزاج شوہر سے کیسے ملے گا ایسے تو مرد اور مرد کا مزاج نہیں آپس میں ملتا اور بیوی اور شوہر جو مرد اور عورت ہیں ان کا کیسے ملے گا کلیتاً ایک ماں باپ کے گھر میں پرورش پانے والی بیٹیاں اور بیٹے ان کا مزاج کلیتاً موافقت نہیں رکھتا تو ایک دوسرے خاندان میں پرورش پاک ہے اور ایک اس خاندان میں تو ان کا کیسے کلیتاً موافق ہوگا دو آدمیوں کا نشانی انگوٹھا نہیں ملتا دو آدمیوں کی شکلیں نہیں ملتی دو لوگوں کی آواز نہیں ملتی دو لوگوں کا مزاج کیسے ملے گا تو ممکن نہیں ہے لیکن نفسیات کے ماہرین نے کہا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان اگر آپ کہیں کہ تو ہم مزاج ہیں بالکل ایک طرح سوچتے ہیں کلیتاً موافقت ہے ان کی تو وہ بھی اسی فیصد ہوگی بیس فیصد پھر بھی فرق ہوگا اور یہ کوئی کوئی کیس ہوگا کہ کلیتاً موافقت ہو اور اگر ہوگی تو اسی فیصد ہوگی بیس فیصد پھر بھی فرق ہوگا تو بیس فیصد تو پھر بھی برداشت کرنا پڑے گا تو جب مرد نے یہ تیع کر لیا کہ عورت کلیتاً میرے مزاج کے مطابق ہو تو پھر ٹھیک ہے پھر گھر اچھا رہے گا اگر میرے مزاج سے تھوڑا سا تفاوت بھی ہوا تو گھر میں لڑائی ہوئی تو گھر کبھی بھی امن کا گہوارہ بنے نہیں سکتا اور اگر یہ بات عورت نے سوچ لی جو اکثر عورتیں سوچتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرد بالکل میری مٹھی میں بند ہونا چاہیے یہ سوچے بھی تو میرے مزاج کی مطابقت میں ڈھل کے سوچے اور اس کے لیے ان کو کسی عامل سے تعویز لینا پڑے اور عامل کہتے ہیں کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں تو شوہر تو چیز ہی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر وہ اس کے پاس بھی جاتی ہے کہ شوہر بالکل میری مزاج کی مطابقت میں ہو اور اس کے لیے شوہر کی لائی کمائی ضائع کر دیتی ہیں اور ساری زندگی یہ مسئلہ حالی نہیں ہوتا کیونکہ یہ حل ہونے والے ہی نہیں ہیں یہ مسئلہ لا ین حل ہے قدرت کا نظام ہی قائم اختلاف اور تنوہ پہ ہے دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے تو جب ممکن نہیں ہے تو تم ایک ایسی چیز جو ممکن نہیں ہے اس کو کیوں تم کوشش کر رہے اور ساری زندگی برباد کر رہے ہو اللہ کے محبوب نے اس کے لیے کتنی خوبصورت بات فرمائی کہا اس کی کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں گی اور وہ ساری زندگی تمہارے مزاج سے ٹکراتی رہیں گی لیکن تم ان چیزوں پر نظر رکھو جو تمہیں پسند ہیں گھر سوکھا ہو جائے گا اللہ اکبار اور ان پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز عورت کی وفا ہے اور یہ تقریباً ہر عورت میں ہوتی ہے دوسری جاندہ فاکر کریم نے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے اس سے بلیغ انداز شوہر کے حق کو بیان کرنے کا نہیں ہو سکتا اب یہ ایک فرمان سے حضور نے ایک تو ممانت فرما دی غیر اللہ کے لیے سجدہ روا نہیں ہے یہ تعظیمی سجدہ بھی روا نہیں ہے حالانکہ تعبدی تو کبھی بھی روا نہیں ہوا یہ تعظیمی سجدہ تھا اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو اس کا حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ رزی کریں اب بتائیے کہ کس قدر بلیغ انداز ہے شوہر کے حقوق بیان کرنے کا اور پھر آگے کیا خوب بات کہی تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس قرآن تو قرآن ہے نا کنایتا نے ایک لفظ استعمال کیا لیکن قرآن کی بلاغت اللہ اکبر لباس پردہ ہوتا ہے ڈھاپنے والا ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو کمیوں کو تاہیوں کو ڈھاپنے والے ہوتے ہیں نہ کہ نشر کرنے والے اور تیسا لباس زینت ہوتا ہے لباس سے زینت بڑھ جاتی ہے اگر کوئی بے لباس ہو تو کس قدر اس کے وجود سے وحشت آئے لباس وجود کو جسم کو زینت دیتا ہے تو مرد عورت کی زینت ہے عورت مرد کی زینت ہے لباس اور لباس کا چوتھا فائدہ کہ وہ موسمی اثرات سے بچاتا ہے گرمی اور سردی کی سختی اور شدتوں سے بچاتا ہے اللہ اکبر تو ایک لفظ بیان کر کے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے کیسا مانوی حسن یہاں بیان فرمایا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اور اگر اس مانویت کو سمجھ لیا جائے تو آج جو مغرب پرپے گھنڈا کرتا ہے عورت کے حوالے سے قرآن نے دونوں کے لیے ایک جیسے لفظ استعمال کیا ہے یعنی جس طرح تمہارے ان پر حق ہیں ان کے تمہارے اوپر حق ہیں